اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہم اپنے چپٹر پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے گئیون گئیون جو ہے ہمارا چپٹر پیش نمبر 24 پر ہے صحیح پچھو گئیون مطلب ہوتا ہے گائیں صحیح ہم اس چپٹر میں گائیں کے بارے میں پڑھیں گے صحیح اچھا گئیون ہے ایک گھرو جانور آئے وہ ایک نرم زباؤ والے جانور آئے گئیون پر انجیپور تھوڑی مالک سنڈاد و پیار کندی آئے بتایا جا رہا ہے کہ گائیں جو ہے وہ ایک گھرو مطلب ایک پالتو جانور ہے اور یہ بہت زیادہ نرم زباؤ مطلب اس کا مزاد جو ہے بہت زیادہ نرم ہوتا ہے گائیں کا ٹھیک ہے اور گائیں اپنے مالک سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اس کھن جو رنگ گھڑوں کا رہے اچھو آئیں گھڑوں تھے ہی تو زیادہ تر جو ہے وہ گائیں کا رنگ جو ہے وہ سفید اور جیسے لال ٹائپ ہوتا ہے مطلب آپ نے دیکھا ہے نا بکرہ اید وغیرہ میں ایک براؤن براؤن کلر کی ڈاک ڈاک براؤن براؤن کلر کی جو ہے گائیں آتی ہے تو اس ہی کلر کلر کی یہاں پر بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے بچوں پر کہیں گئیوں کاریوں ہیں چٹ کمریوں ہیں چٹ کمریوں ہیں پڑا تھنڈیوں ہیں آن پر کچھ کچھ گائیں بچوں کالے رنگ کی اور چٹ کمریوں مطلب جو دھبے ہوتے ہیں نا اسے کہا گیا مطلب کچھ کچھ گائیں پر آپ نے دیکھا ہے دھبے پڑھے ہوتے ہیں الگ الگ پر لب جسے بلیک گائیں پر وائٹ وائٹ دھبے وائٹ گائیں پر بلیک بلیک دھبے اس طرح سے اسپورٹس ہوئے ہوتے ہیں پڑھے ہوتے ہیں تو اس کو اس کے بارے میں بات ہو رہا ہے کچھ گائیں ایسی بھی ہوتی ہیں گئیون جس سراسٹی عمر 15 سال دھنڈی آہن مطلب گائیں کی زیارہ سے زیادہ عمر 15 سے 20 سال ہوتی ہے سجے سال جو اٹھ مہینہ کے ڈھانڈی آہن پوئن بڑے دکیتے وینڈی آئے گئیون اکثر کرے بن سالان میں ہکڑو پھر دھنڈی آئے بتایا جا رہا ہے کہ گئیون گائیں جو ہے وہ اکثر ہر دوسرے سال میں ایک بھر بولتے ہیں بچوں گائیں کا جو بچہ ہوتا ہے نا جسے بچڑا یا بچیا اس کو تو وہ جو ہے وہ دیتی ہے ہنجی نر پھر کے گابو ایمادی کے گابے چیبو آئے مطلب جو اگر گائیں کا جو بچہ جو نر ہوتا ہے مطلب جو میل ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ بچڑا کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے دیکھا چھوٹا سا گائیں کا بچہ ہوتا ہے تو اسے ہم بچڑا کہتے ہیں اور گائیں کی جو بچی ہوتی ہیں فی میل جو ہوتی ہے اسے ہم گابی کہتے ہیں مطلب بچیا تو بچڑا اور بچیا کو سندھی میں گابو اور گابی کہتے ہیں گابا جیرین وردہ تے وندہ آہن تا انہوں کی ویڑا جو وندہ آہن مطلب بتایا جا رہا ہے کہ جب بچڑا تھوڑا بڑا ہونے لگتا ہے تو اسے وہڑا کہتے ہیں ٹھیک ہے وہڑا جنہاں زمین میں ہر کڑا نہیں بیل گارڈنگ بارڈین میں بانڈ ہوئے جی کم اندہ آہن تا انہوں کی دانتے وندہ آہن کہ بتایا جا رہا ہے کہ پہ یہی وہڑا جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اور بڑا ہو کے بیل بن جاتا ہے اور بیل بن آنے کے بعد ہم جب اس کو کھیتوں وغیرہ میں اس سے کام لیتے ہیں تو اسے ڈان کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈان بی جو ہے بچوں وہ گائیں کا جو میل ہوتا ہے نا جیسے گائیں تو فیمیل ہوتی ہے گائیں کا میل کیا ہوتا ہے بیل ہوتا ہے نا تو اسے بھی ڈان کو بھی دان کو بھی بیل ہی کہتے ہیں ٹھیک آگے بتایا جا رہا ہے گئیوں صبح ہی شام کھیر دن دیا ہے گائیں صبح اور شام دودھ دیتی ہے کھیر مطلب دودھ اہو اسان جی صحت لائیں بہتر آئے جو کہ ہماری صحت کے لئے بہت زیادہ بہتر ہے کھیر ماں لسی مکھن اے مکھن ماں گھی تیار کی وہ ہے مطلب کھیر سے ہم لوگ جو ہے وہ لسی بناتے ہیں اور مکھن بناتے ہیں اور مکھن سے جو ہے وہ گھی بھی تیار ہوتا ہے سنجا مانو گئیوں شوق سا پالندہ آہن کھیر آئیں پھر دینک کرے آئیں ہن مال جو ڈادو خیال رکندہ آہن کہ سنجھ کے لوگ گائیں کو بہت شوق سے پالتے ہیں اور گائیں کا جو دودھ اور جو بچائے بچی جو بھی دیتا ہے اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں ٹھیک ہے بچوں تو ہمارا چپرٹ آج کا گئیون پیش نمبر 24 پہ جو کہ ہم نے پڑا اور اس کے اندر ہم نے گائیں سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں اچھی اچھی پڑی ہیں ٹھیک ہے